بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اپ ڈیٹ ہے میرے پاس جو میں ملا کرنے جا رہا ہوں سی پینک یعنی پاکستان کو ترقی کی شہرہ پہ جو ہے ایسا سلسلہ شروع ہوا تھا یہ غالباً دوہزار پندرہ میں دوہزار چودہ میں محصوب نے دھرنا دیا تھا ایک سو چبیز دن دھرنے کا چائنہ کے صدر میں آنا تھا وہ دورہ ملتی بھی ہو گیا تھا پھر یہ ایک سو چبیز دن ناچ نچا کے لوگوں کو عورتوں کو تو پھر یہ دھرنا جو ہے اس کا مقاسے جو ہیں وہ پورے نہ ہوئے حالانکہ انہوں نے جب پارلیمنٹ پہ اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ اور ایڈی پاکستان پہ اٹیک کیا یہی ریاستیت آ رہے ہیں لیکن بس جو پھر زہرہ بھی لاتلا ہے جلیں گی جس طرح کہ اس کو سکورٹ ملی ہے یہ تو پاکستان آج بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے ہر ادارے کی سکورٹ تھے لیکن چوتھا سال ہے سی پیک تک بند ہو گیا اب وہ صدر جو چینہ کا ہے وہ اس پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے سونے وزیر آزم پہ خوبصورت وزیر آزم پہ جہرہ بہادر ہے نا اس کو پرچی کے بغیر جو تکریر کرتا ہے تکریریں ہیں بس پولنا ہے لبی لبی چھوڑنی ہے لبی لبی پھول جڑی ہیں ارودانہ کی اور پھر جب احساس ہوتا ہے یہ تو پہ نہیں کوئی بات میں نے یعنی تاریخ کی جتنی گلتیاں تاریخ کی اس وزیر آزم صاحب نے کی ہے اس نے چھائد ہی کسی نے کی بہت جی تکریر اچھی کر جانا ہے اب جو چینہ جو ہے وہ کہتا ہے جی اگر ہمارے پروجیکٹ ہم بلکل تیار ہیں بلکل ریڈی ہیں ہم دوبارہ سے پھر پاکستان کے ساتھ ہیں بہرہ پاکستان سے ان کا تعلق ٹوٹا نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے ہمیں پرانا پاکستان چاہیے پرانے پاکستان پہ ہمیں ٹرسٹ ہے اس جو نئے پاکستان میں ہے یہ تبدیلی سرکار پہ ہمیں ٹرسٹی ہے اب کہاں گیا وہ ایک پیج کہاں گیا وہ سارا یعنی کہ چوہتر سالوں میں چوہتر و سالہ میں ایک تاریخ کا ادنا سا طالب ہوں گا جتنا ساتھ تمام اداروں نے اس کا دیا ہے اس بندے کا دیا ہے بہرحال اس نے بھی تو ان کی آنکھ میں دھول جاؤں گی تھی بھی آٹھ ہزار ارب رفیہ جو ہے میں آتے ہی پہلے سال جو ہے وہ اکٹھا کر کے دکھا دوں گا اور یہ بارہ ہزار ڈالر جو ہے ڈیلی کی وہ منی لاتنے کا ہوتی ہے اور پھر نواز شریف سے تین سو ارب رفیہ واپس روپا ایک ٹیڑھی پیسے کی واپسی نہیں ہوئی کرپشن انڈیکس میں جو ہے پاکستان اس وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے بجائے یہ کمی لانے کے پچھلی حکومت میں تو کمی تھی ہار ادارے میں ہار فارد میں کرپشن جو ہے وہ اس کا ریٹ جو ہے وہ سینڈ پرسینڈ ہو گیا یعنی اس کے ایٹ وادے نہیں تھے کئی وادے تھے قومی یوں تھی جو ہوا ہے وہ جھومتی تھی نائتی تھی ڈانس کرتی تھی ہم بھی یہ سوچے پتہ نہیں کیا گزر سنگی ہے جی اس کے پاس پتہ نہیں آتے ہی یہ دودھ کی نیرے بہا دے گا چلیں جی دودھ کی نیرے نہیں بہا دے گا کوئی ایک آج پر ایجیکٹ نہیں بتا دے جب اس نے مرگی اور انڈوں سے پاچھ شروع کی میرے دماغ میں نے کہا واقعی یہ بندہ جو ہے یہ ابھی بات لاوز میرے ذہن میں آرہا ہے میں کیونکہ وزیر اعظم صاحب ہیں جب کٹے اور بچے پہ بات کی جب یہ شہر پہ بات بھی بہت نے کہا یہ کر گیا یہ پاکستان جو ہے یہ لے گیا پتھروں کے دور میں واپس پھر کہتے ہیں کام کر دو کھانا مہنگائی اتنی بڑا دی کام کر دو اس کا جو گنڈا پوری جس کے پاس شہر کی بہتر پرامت ہوئی تھی یعنی چائے میں بھی کمی کر دو مٹھا ڈالنے چینی ڈالنے میں اور دوسرا روٹی کے نوالے بھی کم کر دو مدینہ کی ریاستہ امران خان صاحب آپ اپنے اوپر یہ امپلیمنٹ کریں میں ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں پہلے آپ اپنے آپ کو دکھائیں بھی میں نے ایک دو روٹیوں سے ایک روٹی یا آدھی روٹی کر دی ہے میں نے پیڑ پر پتھر باندھ لیا ہے باندھ لیا ہے اپنی کابینہ کے پیڑ پر بھی پتھر بندھوا ہے پھر عوام کے سامنے ہی ایسی باتیں کریں مدینہ کی ریاستہ ایسے نہیں سی ان کے کالو فیل میں تضاد نہیں تھا خان صاحب قوم یوتھیا اپنے خان صاحب کو سمجھا دیں پہلے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے وہ مارڈل ہوتا ہے وہ نمونہ بن کے تو دکھایا ہے وہ صبح صبح چھے بجے اٹھ کے تو پرائیم منیسٹر آیا ہے گیارہ بارہ ایک بات جاتا ہے جب تک بیاروکریسی جو ہے وہ کام کاج کر کے چلی جاتی ہے اور آنا بھی ہیلیکاپٹر بھی ہوتا ہے تو یہ ہیلیکاپٹر اور اس کے نئی نئی گاڑیاں جو ہیں پتہ نہیں کتنے سیکڑوں گاڑیاں لے لی ہیں پہلے تو تیس پتہ نہیں پیسٹس گاڑیاں بیچی تھیں وہ بوجھ تھی نا پاکستان پہ کیا پچھلے حکمرانوں سے کام خرچہ آپ نے کر لیا کیا پچھلے حکمرانوں سے کام کردہ لے لیا تو چین چین کس طرح آپ آ لوگوں پہ ڈرسٹ کرے اگر سی پیک چر رہا ہوتا تو یہ ریلوے لائن جو ہے اس کا وہ جو ہے منصوبہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہوتا اگر پچھلی گورنمنٹ ہوتی آپ کے دور میں تو ریلوے کا اور بٹھا بٹھا دیا آپ لوگوں سی پیک پہ کام ہی بند ہے بات کرالیں جی وہ پوری دنیا میں آپ آئیسولیٹ ہیں میرا ملک جو ہے میرا پاکستان جو ہے وہ اس وقت اکیلہ رہ گیا ہے خدا کے لیے ہوچ کے ناکھن لیجیے ہمارے اب آواجداد نے اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی وہ دوڑے تو بھاگے اس پلک میں اس لیے آئے تھے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے ایک مملکت ہے پاکستان اور وہ ترقی پہ جائے گا اور ہم سب ترقی کرتے ہوئے ملک کو دیکھیں گے پاکستان 1947 کی پوزیشن سے بھی پیچھے ہے بار کائن ڈیور انفارمیشن تمام لوگ یہ کیوں ہیں کہ آئین اور قانون کی پابندی نہیں ہے عمل نہیں کرنا تو پلیز اس پہ پلیز خوش کے ناکھن لے دیئے خدا رہا خدا رہا ہر بابے اختیار ہو چکے خوش کے ناکھن عوام کے ووٹ کی قدر کی دیئے آئین اور قانون کی قدر کی دیئے سی پیک جیسا منصوبہ جو ہے یہ گیم چینجر تھا پاکستان کے لیے اور اب بھی ہے اب بھی گیا وقت ہاتھ ہاتھ جو ہے وہ وقت جو ہے وہ مل سکتا ہے یہ چیزیں جو ہیں یعنی کیسے ہیں پچھتائے ہوتھ کیا چھڑیاں چھوک گئیں کھیت پچھتائے کیا ہوتھ کیا چھڑیاں چھوک گئیں کھیت کیا بندہ کہے خدا کے لیے آپ نئی نسل کو پاکستان دے کے جائیں آج سے ہی پچھلی دلتیوں کو ختم امانداری سے کام کرنے چروع کر گئے تو پاکستان ترقی کر جائے گا چھڑیاں چھڑیاں چھڑیاں